آپ سب کا استقبال اے ایٹین تلگانہ نیوز پر ملک میں مسلمانوں کے خلاف کی جا رہی ساجشوں اور مولانا کلیم الدین اور دگر علماء کی گرفتاری پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے تیارے سینئر لیڈر اور ہائیڈر بات کے کانٹیسٹڈ ایم پی راشد شریف نے اتر پردیش حکومت پر غصے کا اظہار کیے مسلمانوں کو دن پہ دن حراسہ کرنے پر جیسے کہ حالی میں مولانا کلیم الدین صدقی کو گرفتار کیا گیا جھوٹے الزام میں اور دن پہ دن اتر پردیش کی حکومت مسلم پالیسیوں کے خلاف اور مسلمان شخصیتوں کے خلاف جھوٹا الزام لگاتے ہوئے انہیں گرفتار کیے جا رہی ہیں آئیے سندے مزید تفصیلات تیارے سینئر لیڈر اور ہائیڈر بات کے کانٹیسٹڈ ایم پی راشد شریف کی زبانی ہر اہم خبر سے باخبرینے اے ایٹین تلگانا نیوز کو یورٹیوب پر سبسکرائب کرے بیورپورٹ اے ایٹین تلگانا نیوز السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ آج کا جو یوپی گورنمنٹ مولانا کلیم صدقی صاحب کو جو ارسٹ کر کے لے گئی ہے اس کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں اسی طریقے سے ڈاکٹر کفیل کو اسی طریقے سے آزم خان صاحب کو ارسٹ کر کے جو اندر دالے ہیں جو تکلیفیں دے رہے ہیں کتنی کوشش کرام ہیں کہ ان سے عزت سے بات کرنے کی آپ سے بات کرنے کی مگر اے لوگ کو یہ لینگوز سمجھ میں نہیں آتی ان کو یہ لینگوز بالکل سمجھ میں نہیں آتی آج مسلسل جو مسلمانوں پہ اور دلیتوں پہ جو ظلم کر رہے ہیں لوگ یہ ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہیں اور ہمارے ملک کے لیے بھی اچھا نہیں ہیں آج لب جہاد کے نام پہ گھر واپسی کے نام پہ چار بیوی چالیس بچوں کے نام پہ بڑے بھائی کا کورتا چھوٹے بھائی کا پیجامہ ان کی اتنی نفرت کس نے بھری ان کے دماغ سامین کی گاؤں کی ویڈیو آئی بچے کے مرنے کے بعد بھی کیا اب اس کو ارسٹ نہیں کر سکتے تھے سو سے زیادہ پولیس والے لکڑیاں لے کے ٹھہرے ہوئے بندوخواں لے کے ٹھہرے ہوئے وہ اکیلا بھاگ لیتے آ رہا اس کی لاتھی پکڑ کے اس کو ارسٹ کر سکتے تھے سینے پہ گولی مار کے اس کے بعد ایک رپورٹر اس کے سینے پہ کدرہ مرنے کے بعد یہ کہاں سیتی جہالت آئی تم لوگوں میں ارے ہندو تو ایسے نہیں ہوتے ہندو تو بلکل ایسے نہیں ہوتے رام والے تو ہیچ نہیں یہ سالے راون والے یہ راون والے سالے ہی ہے ارے انسانیت کہاں گئی رہے تمہارے میں کیا ہے تم سل میں یہ جو ٹولی ہے یہ گانڈوں کی ٹولی ہے یہ جو ٹولی ہے یہ نامردوں کی ٹولی ہے گانڈوں ہتی ایک مہورہ ہے گانڈوں ہتی فوج پہ بھاری یہ پورے گانڈوں ہتی گانڈوں کا نام جو استعمال اس وے سے کر رہا ہوں جو کچھ نہیں کر سکتا ہوں نہ انہیں ملک کے لیے کچھ کر سکتا نہ انہیں اپنی کمیٹی کے لیے کچھ کر سکتا یہ صرف دھوکہ ہے یہ صرف دھوکہ ہے آج میں بھی 100 روپے کا پٹرول لے رہا ہوں ڈیزل لے رہا ہوں ہندو بھائی بھی 100 روپے کا ڈیزل پٹرول اور گیس کے ریٹا یہ لے رہا 1000 روپے کے اوپر گیس کا سلنڈر ہو دیا تم کو لے کیا ہے تمہاری گورنمنٹ کو جو ووٹ ملے ہیں لاکھوں میں جو کوڑوں میں لوگ کو ایک آس میں ایک آس میں دیئے سالے تم صرف مندیر محجیت ہندو مسلمان موب لینچنگ مسلمانوں کو مولانوں کو اندر دالنا ساس آپ کے پچھے پڑ گئے کرونا آئی تو تبلیغی جماعت کو بدلام کر دیئے کئی ریپورٹر آؤس میں بدلام کرنے کی اس میں مر بھی گئے یہ الیکشن یوپی کا ہے اس کے بعد گجرات کا ہے اگر اسی طریقے سے تم لوگ اگر عمل کریں گے اسی طریقے سے آگے بڑھ بڑھ کام کریں گے اور اپنے حیوانیت کا بار بار یہ جو کام چر رہا ہے معصوم لوگوں کو ٹارگٹ بنا کے مولانوں کو ٹارگٹ بنا کے اسی طریقے سے چلیں گا تو میں جو چار مہنے سے آج یوپی کے چکران کاٹ رہا ہوں کہ یہ بتانے کے لئے کہ بھئی یہ مسلمان ہندو دلیت سکھ عیسائی سب آپس میں بھائی ہے ہر جماعت سے بات کر رہا ہوں اکیلیش یادوں سے بات کر رہا ہوں جا کے یہ بتایا کہ بھئی تم ایسو اگر آخر اچھا چاہنا چاہتے یوپی میں تو ایسو مسلمان ہم اس ساتھ لے کے چلو بتاؤ ان کو کہ بھئی ہم ایسو آپ کے یہ پیکش ہے آپ کے لئے ہم دے رہے ہیں ڈیپٹی سی ہم دے رہے ہیں اتتہ بجٹ دے رہے ہیں آپ لوگ کے وقت پروپٹیوں کے لئے ہم یہ سوچیں آپ کے کمیونٹی کے لئے یہ سوچیں یہ آپ کا ہم حصہ دینا چاہ رہے ہیں یہ ہم کو بتاؤ ہم آپ کا حصہ دینا چاہ رہے ہیں یہ نہیں کہ ایسو تبرکات تبرکات کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دے کے ہٹا دو تو وہ وہ خصے میں مجھ جائیے ایک حصے کی بات کریے کیونکہ بیس کور پچیس کور یوپی میں مسلمان ہیں ان کے حصے کی بات کریے ان کے حق کے بات کریے تو آج میں تیلنگانے میں جیتے ہوئے مولویوں سے مل رہا ہوں جیتے ہوئے سیاسی جماعتوں کے لوگوں سے مل رہا ہوں وہ ایسی کرناٹک میں بھی جا کے ملا آندرہ میں بھی ملا اب مدراز اور کرلا بھی جانے والا ہوں یہ پورے سعود کو لے کے حصے آپ کے ساتھ بٹھنے کی پروگرام میں ہوں ایک اچھا پیکیج رکھے آپ یہ یوگی گورنمنٹ یہ بیکار اس کو خود سمجھ نہیں ہے کہ انہیں کیا کرنے جا رہا ہے اور اتنی بڑی دیش کی آبادی مسلمانوں کی اس میں کیسا زہر گول رہا ہے ارے جب تو سی ایم سیٹ پہ بٹھا ہے تو تیری یہ آبادی ہے تیری یہ حصے قوم ہے جتنے بھی قوم جو یوپی میں رہتے وہ صبح کا تو سی ایم ہے کیا وطانہ چاہ رہا کیا کرنا چاہ رہا یہ چیز مت پھیلا یہ زہر مت پھیلا تیرے لیے بھی اچھا نہیں ہے دیش کے لیے بھی اچھا نہیں ہے میں تیر کو آج وارننگ دے رہا ہوں مت کر یہ کام ہمارے مولانوں کو ہمارے مدرسوں کو ہمارے مساجد سے ہمارے خانقاؤں سے ہمارے مکاتب سے ہمارے بارگاہوں سے یہاں پہ پورے پورے کمیٹیاں مسلمان خوشی خوشی سا دوہدہ دوہدہ سے پہلے سب سب کھانے رہے گا خوش تھے سمجھا ہمارے بار سمجھا انسان بن اس جانے اطلاع اندر میں تو بتا دے میں جانا ہوں میرا یہ دیشن میرا کوئی حق نہیں ہے مسلمان ملوکہ دیں گے